آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں کناٹک الیکشن ایکزیٹ پول میں کانگریس کو 99 تا 109 اور بی جے پی کو 99 تا 88 کے درمیان سیٹ سے کامیابی حاصل کرنے دونوں جماعتوں کے درمیان سخت مخابلہ دکھائی دے رہا ہے پانچ ایجنسیوں کے ایکزیٹ پولس پولنگ کے فوراں بعد گردیش کر رہے تھے جب کسی پارٹی کے حق میں کوئی بڑی لہر کا روجہ نہیں دکھایا گیا اور جبکہ دو ایکزیٹ پول نے بی جے پی کو ورکنگ اکثریت کے خریب دکھایا ابتدائی ایکزیٹ پولس میں حکمران بھارتی جنتہ پارٹی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان سخت لڑائی دکھائی دے رہی ہے کاناٹک کی دو سو چوبیس رکنی اسمبلی انتخابات کے لیے بودھ کو ہونے والے ابتدائی ایکزیٹ پولس میں حکمران بھارتی جنتہ پارٹی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان سخت لڑائی دکھائی دے رہی ہے جس میں جنتہ دل اہم کردار ادا کر رہی ہے پانچ ایجنسیوں کے ایکزیٹ پولس پولنگ کے فوراں بعد گردیش کر رہے تھے جب کسی پارٹی کے حق میں کوئی بڑی لہر کا روجہ نہیں دکھایا گیا اور جبکہ دو ایکزیٹ پول نے بی جے پی کو ورگنگ اکثریت کے خرید دکھایا ایک نے کانگریس کو اکثریت کی نشان کو عبور کرتے ہوئے دکھایا ان سروے میں بی جے پی کو 89 سے 117 سیٹیں کانگریس کو 86 سے 118 اور جنتہ دل ایس کو 14 سے 33 سیٹیں ملنے کی فیشن گوئی کی گئی ہے نیوز نیشن سی جی ایس نے بی جے پی کو 114 کانگریس اور اتحادیوں کو 86 جی ڈی ایس کو 21 اور دیگر کو 3 سیٹیں دی ہے ری پبلک ٹی وی پی مارک سروے میں بی جے پی کو 85 سے 100 سیٹیں کانگریس کو 94 سے 108 جی ڈی ایس کو 24 سے 32 اور دیگر کو 2 سے 6 سیٹیں ملنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے متعلق خبر کناٹک کے عوام سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے راہل پریانکہ کی اپیل کانگریس کو اکثریت مل رہی ہے اس لیے الیکشن کے بعد جی ڈی ایس سے کوئی اتحاد نہیں کیا ایک سروے میں بی جے پی کو 89 سے 94 سیٹیں کانگریس کو 103 سے 118 جی ڈی ایس کو 25 سے 35 سیٹوں پر اور 2 سے 5 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس اور بی جے پی لیڈروں نے الگ الگ بیانات میں اپنی اپنی پارٹیوں کی بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے ووٹوں کی گنتی 13 مائی کو ہوگی آخری اطلاعات آنے تک تقریبا 66 فیصد ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے 13 مائی کو تمام اسمبلی حلقوں میں ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اس کے بعد ہی عوام نے کس کو حکومت بنانے کا موقع دیا ہے واضح ہو جائے گا مہترم امیر جماعت اسلامیہ ہند سید سادت اللہ حسینی نے جماعت اسلامیہ ہند تلنگانہ کی آئندہ میخات 2023 تا 2027 کے لیے ڈاکٹر محمد خالد مبشر الزفر کو ریاست تلنگانہ کا امیر حلقہ مخرر فرمایا ہے ڈاکٹر محمد خالد مبشر الزفر کا تعلق حیدر آباد سے ہے اور وہ سابق میں ایسائیو تلنگانہ متحدہ آندھر پردیش کے صدر حلقہ اور جماعت اسلامیہ ہند شہر حیدر آباد کے نازیم شہر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے سائنس میں ماسٹرز کے علاوہ ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور ملک کی موخر یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں گزشتہ میخات میں وہ جماعت اسلامیہ ہند تلنگانہ کے شعبے ایچ آر ڈی کے سیکریٹری رہے جبکہ وہ ریاستی شورا کے رکن کے علاوہ موجودہ مجلس نمائندگان کے بھی رکن ہے محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے نو تخرر شدہ امیر حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر محمد خالد مبشر الزفر کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس اہم ذمہ داری کو با حسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق بخشے اور انہیں ضروری استعداد و صلاحیت اور صحت و توانائی عطا فرمائے ساتھی سابق امیر حلقہ جناب حامد محمد خان کی خدمات کو سراتے ہوئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و صحیح کو خبول فرمائے اور زخیرہی آخرت بنائے واضرہ کہ جناب حامد محمد خان اس سے قبل دو میخات دوہزار پندرہ تا دوہزار انیس اور دوہزار انیس تا دوہزار تئیس امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ رہے چکے ہیں با حیثیت امیر حلقہ تلنگانہ آپ کی خدمات بے مثال رہی ہے بطارق دس مائی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہندی سیل کے زیر احتمام ہندی ورکشوپ کا کل انخواد عمل میں آیا اس موقع پر ہندی سیکشن یوجنا کی ڈاکٹر سیما ورما نے ہندی قطع کتابات مسودہ اور نوٹ کی تحریر کے زیر انوار لیکچر دیا موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری کامکاج کے دوران مسودے کی تیاری نوٹ کی تحریر اور اس میں درپیش مسائل اور ان کے حل متعلق گفتگو کی ڈاکٹر شگفتہ پروین ہندی آفیسر کے شکریہ پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا ورکشوپ میں یونیورسٹی کے عراقین اسٹاف نے حصہ لیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت